اسلام علیکم ویور شیف منیر ویو ٹیپ چینل میں خوش آمدیم امید ہے تمام دوستاتی خیریت سے ہوں گے ویور آج ہم بنائیں گے گلاب جامل گلاب جامل کی ریسپی جو آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اور آپ کمرشل لیول پہ کیسے بنتے ہیں تو اس کا مکمل طریقہ کار آپ پر ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں ویور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو ویور آج ہم بنائیں گے گلاب جامل کی جو ریسپی ہے بہت ہی زبردہ سرشاندار ریسپی ہے پہلے ہم لیں گے گلاب جامل کو کھویا دو کلو ٹھیک ہے بیکری سٹور سے بہت سانی آپ کو مل جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو گلاب جامل کا کھویا ہم نے لیا دو کلو جو جو چیز اس میں شامل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اگر آپ نے تویور ہم نے لیا یہاں پہ ایک کپ سوڈی ٹھیک ہے جو جو چیزیں اس میں شامل ہوگی وہ آپ دیکھتے جائیں ضرور تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آدھا کپ ہمیں اس میں شامل کر دیں گے چینی یعنی شوگر ٹھیک ہے آدھا کپ ہمیں اس میں شامل کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی فیموس اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو اس میں شامل کریں گے اب شامل کریں گے انڈے ٹھیک ہے آپ نے انڈے ایک کیلو میں آپ نے ایک انڈا لگانا ہے ٹھیک ہے اور دو بھی لگا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں لیں گے تھوڑ سا میٹا سوڑا کھانے کا سوڑا ہی ہے تو آدھا چمہ سے بھی یہ تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں کہ مسئلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو لگائیں اگر جامل جو ہے بہت ہی زبردست اور شاندار بنیں تاکہ اندر سے گھوٹھیاں نہ ہیں تو آدھا چمہ چمہ نے اس میں شامل کے الائچی شامل کرنے کے بعد تھوڑا اس میں شامل کر دیا پانی ایک کپ اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بے وہ سیم طریقہ بلکل یہ ہی اور آسان طریقہ اگر آپ نے یہ گھر میں بنانی ہے تو آپ اس کو ہاف کر لیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ بنا لیں گے اگر ایک کلو کھوئے گی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپ کو ہاف کر لیں ٹھیک ہے اور ہاف کیسے کرنی ہے وہ مکمل ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ نے ایک کلو میں کیا گیا ڈالنا ہے صحیح مکمل میں لکھ دوں گا ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے ہم نے یہ کھویا جو سارا مکس کر لیا ٹھیک ہے اب کھویا کو اور سوڑے کو جو چیزیں سمیں شامل ہم نے کی ہیں وہ سارے اس میں ہم نے مکس کر دیئے اور مکس کر کے جو ہے اب جو چیزیں اس میں شامل ہوں گی وہ جو میدہ لگانا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں میدہ آپ نے اس میں کتنا لگانا ہے آپ نے اس میں گھی کتنا لگانا ہے یہ ہی چیزیں نوٹ پر ہے تو ہم اس میں شامل کریں گے گی آدھی پیالی ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے گھی اس میں نہیں لگانا یہ گھی اس لئے لگاتے ہیں تاکہ اس کی ملائمیت برقرار رہے ہیں اور جامن کی جو جان وہ اندر سے وہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے تاک اندر سے گھٹلیاں بنیں صحیح ہے اس کو لگانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا اب ہم شامل کریں گے کہ اس میں یہ ایک پیالی مہدہ ہے ٹھیک ہے اور ایک پیالی میں یہ ڈیڑھ سو گرام مہدہ ہے صحیح آپ نے ایک کلو کی بنانی ہے تو آپ نے اس میں ستر سے بچھتر گرام آپ نے اس میں مہدہ شامل کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اچھا طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے آٹھ سے دس مٹ کے لیے اس کے بعد چلیں گے جو چاشنی ہے وہ تیار کرنی ہے چار کلو ہم نے لیے چینی اور ہم نے اس میں شامل کرنا ہے دو کلو پانی ٹھیک ہے دو کلو سے آپ زیادہ ہی لے لیں مس لگنی ہے اٹھائی کلو کر لیں ٹھیک ہے تو لیکن شیرہ جو ہے آپ کا وہ تار والا نہیں ہونا چاہیے جامان کے لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر تار والا شیرہ بنایں گے تو بھی جامراپی اندر سے گفلی رہے گی جاندار رہے گی تو شیرہ اس کا آپ نے بالکل ملائم رکھنا ہے ٹھیک ہے تو شیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا بالکل اب دوسری طرح ہم چلیں گے جامان کو گھول کریں گے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے دس منٹ کے بعد ہم یہ جامان گھول کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم سارے گلاپ جامان کو گھول کر لیں گے گھول کرنے کے بعد دوسری شرپن میں چڑھایا ہے گھی دوسری شرپن میں رکھ ہوا گھی چھولے میں اور گھی ٹمپریچر آپ دیکھ لیں بلکل آپ نے درمیان میں فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ جی کو تھوڑا چیک کر لیں تاکہ ہلکا 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 محسوس ہو کہ گھی گرم ہے بس اتنا اس حساب سے آپ نے کی رکھنا ہے اگر تیز گھی میں آپ نے فرائے کرنا ہے تو ابھی اس کی یہ تو جو اپر سے براؤن تو ہو جائے گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے اسی طریقے سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل زوردست ہمارے جامان ہیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں جی میں آپ کو دو دانے اوپر اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں بلکل ماشاءاللہ گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے انشاءاللہ نئی ویڈیوز نئی رسپیاں کو ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو جامن ہماری ماشاءاللہ سی تیرہ رہی ہو گئی ہے شاشنی تھی ہم نے تیار کی ہوئی گلاب جامن شاشنی میں ڈالیں گے جو شیر آپ نے ریڈی کیا شگر کا شیرپ آپ نے ریڈی کیا یہ اس میں شامل کریں گے جامن کا کلر دیکھ لیا بلکل گولڈن کلر ہو گیا صحیح جیسا کلر اس کا باہر سے محسوس کریں اندر بھی انشاءاللہ اسی طرح یہ بلکل پک گیا اندر سے بلکل براؤن ہو گیا لائٹ نہیں ہوگا گلاب جامن جو ہوتے ہیں وہ اپنے سارے اس میں شامل کر دیئے ہیں شاشنی کے اندر جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہے اس کا گلاب جامن کا اپنے اس میں شامل کر دیئے ہیں اس کو رام رام سے اوپر سے سلاتے جائیں گے آپ کو یاد رہے کہ جامن آپ نے مشا بلکل درمیانے آج پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تیز بھی نہیں کرنا تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اپنی رائے سگاہ کریں انشاءاللہ ملتے اگر نئی رسپی کے ساتھ تک ہم اجازت دیں اللہ حافظ فیلمان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں